بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا ٹیچر مرزا شرپیک آج آپ کو ہم پڑھائیں گے کلاس ایٹ میں سائنس سائنس کا پہلا سبجیکٹ ہے پہلا چپٹر ہے سینس آرگن انسانی زندگی کے آرگن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا اور انسان کے استعمال کے لیے مختلف باڈی پارٹس بنائے جو انسان کی زندگی میں اس کو مدد کرتے ہیں چلنے کے لیے پیر بنائے پکڑنے کے لیے ہاتھ بنائے کھانے کے لیے دانت بنائے سوچنے کے لیے دماغ بنایا ایک اسکن ڈالی تاکہ وہ اس کا جسم کے اندر کے جو آرگن سے وہ محفوظ رہ سکیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فائیف سینس فائیف سینس انسان کے جو حص ہے سینس کسے کہتے ہیں سینس کہتے ہیں جس چیز کو احساس کرنے کو محسوس کرنے والی چیز اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں بنائی تاکہ انسان اپنی زندگی کو کمفرٹیبل کر سکے پہلا سینس ہم جو بات کریں گے سینس آف سائٹ سائٹ کے مطلب ہوتا ہے دیکھنا آپ کی جو آنکھ ہے یہ سینس آف سائٹ ہے آپ اسے دیکھتے ہیں ہمیں اس سے رنگ نظر آتے ہیں اس سے دوری اور قریبی کا احساس نظر دل کہ وہ کتنی دور ہے یہ کتنی قریب ہے یہ ہم کس روشنی میں کھڑے ہوئے ہیں کتنے اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں یہ رنگ سفید ہے یہ کالا ہے یہ اللہ تعالی نے انسانی آنکھ کی ایک ساخ بنائی ہے اس طرح سے کہ وہ ان چیزوں کو پہچان لیتا ہے تو یہ ہمارے اللہ نے جو بھی حص بنائی ہے وہ انسان کی مدد کیلئے بنائی ہے دوسرے نمبر پہ اگر ہم آتے ہیں تو سینس آف ہیئرنگ سننے کی حص جو آپ کے کان سے تعلق ہے ہم جب دنیا میں رہتے ہیں ہمیں اس کی آواز سے ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں ہمیں اگر ہمارے والد آواز نہیں تو ہم کی والد کی آواز کو ہم پہچانتے ہیں ہاں یہ انہوں نے آواز دی اگر کوئی ٹرک جا رہا ہے تو اس ٹرک کے آواز کو ہم پہچانے گے کہ یہ ٹرک ہے اگر کوئی سکول کی گھنٹی ویل بچتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے میں محسوس ہوتا ہے یہ گھنٹی بجیے اب کتنی دور سے آواز آ رہی ہے کتنی قریب سے آواز آ رہی ہے کتنی زیادہ آواز ہے یہ تمام کی تمام ہمارے کان کے سینسز جو ہیرنگ سینسز ہیں اس سے مدد سے ہم کام کرتے ہیں تیسے نمبر پہ آتا ہے بیٹا سینس آف ٹچ آپ کسی چیز کو ٹچ کریں یہ ہمارے اسکن ہے یہ کسی چیز کو ٹچ کرتی ہے ہمیں ٹھنڈے گرم کا احساس ہوتا ہے ہمیں موسم کی سختی کا اس سے احساس ہوتا ہے ہم اس کو چھو کے بتاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اگر ہم اسے چھو کے نہیں بتا سکیں گے تو ہمیں زندگی گزارنا ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گی چوتھے نمبر پہ ہے جناب سینس آف ٹیسٹ آپ کسی بھی چیز کو مو میں لے کے کھا نہیں سکتے آپ جب کسی چیز کو کھاتے ہیں زبان سے چکتے ہیں زبان کی ٹیسٹ آپ کو بتاتی ہے کہ آیا یہ کھانے والی چیز ہے کڑوی ہے میٹھی ہے کس طرح کی ہے تو وہ آپ کو سینس آف ٹیسٹ آپ کے لئے انسانی زندگی کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے چکنے کی حص آپ کے لئے بہت ضروری ہے آپ کو اچھی اور بری چیز سے خطرنات چیز سے اور اچھی چیز سے کوئی معاظنہ کرنے کا امیلیٹی بڑھاتا ہے پانچے نمبر پہ سینس آف سمیل آپ کی سونگنے کی حص ہم میں بدبو خوشبو دوسرے انوائرمنٹ گیس کی بو تارچول کی بو مٹی کے تیل کی بو خوشبو کی بو کھانے کی خوشبو یہ تمام چیزیں ہمارے اس ناک کے ذریعے سے اس سینس جو سینس آف اس میلنگ ہے اس کے ذریعے سے آتی ہے تو آج ہم نے پانچ جو سینس ہیں اس کو ذکر کیا پہلا سینگ دیکھنے کی حص دوسرا آپ نے دیکھا ہیرنگ سننے کی حص تیسرا آپ نے دیکھا سینس آف ٹچ چھونے کی حص پانچوں آپ نے دیکھا سینس آف ٹیس چکھنے کی چھوٹا پانچوں آپ نے دیکھا چوہسا دیکھا سینس آف ٹیس اور پانچوں سینس آف اس میل یہ ہم نے آج جو پڑھا یہ انسانی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لئے بنایا ہے اس میں آپ کو آخر میں ایک ایک ایکسرسائز انہوں نے دیوی ہوگی اس ایکسرسائز کو آپ گھر پہ کریں گے اور اگر وہ ایکسرسائز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ پھر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ ایکسرسائز ہے اس کو آپ بہت سے دیکھیں یہ آپ کریں گے اور اگر نہیں سمجھ میں آتی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں واتس اپ کے ذریعے ایمیل کے ذریعے ہم آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے آپ سے نیکس کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی کوشش کریں گھر پہ بیٹھ کے تعلیمات زیادہ سے زیادہ پڑھائی کریں